آج سے بارہ سال بعد انڈیا کے تیجز فائٹر جیٹ کا ایک ٹوین انجن ویریانٹ انڈیا نیوی کے رشن بیلڈ میک ٹوینٹی نائن کے جیٹس کو ریپلیس کرنا شروع کر دے گا میک ٹوینٹی نائن کے جیٹس انڈیا نیوی کے اے کرافٹ کیر آئین ایس اکرمدتے اور وکراند کے اوپر ڈپلائی ہوں گے آئین ایس وکراند کو بھی بھی انڈکٹ کیا جانا باقی ہے فائٹر جیٹ کی ڈیٹیلڈ کانسیپٹ ڈرائنگز کو بھی سٹڈی کیا جا رہا ہے جسے کی ٹوین انجن ڈیک بیسڈ فائٹر کہا جا رہا ہے انڈرائنگز کو انڈ ٹی وی نے ایکسس کیا ہے انڈرائنگز کو ایرونوٹیکل ڈیزائن ایجنسی اور ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ سٹڈی کر رہے ہیں جو کی ان فائٹرز کو ڈیزائن اور بیلڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی انڈرائن ایر فورس ویریانٹ کا ڈیزائن بھی سامنے آیا ہے جسے کی اومنی رول کومبیٹ اے کرافٹ اور کا کہا جا رہا ہے اس میں سگنفیکنٹ ڈیزائن ڈیفرنسز ہیں اس ویریانٹ کا وجہ نیوڑ ویریانٹ سے ایک ٹن کم ہوگا کیونکہ اس میں ہیوی رین فورج لینڈنگ گیر کی ضرورت نہیں ہوگی اس لینڈنگ گیر کی ضرورت اے کرافٹ کیریر کے اوپر اے کرافٹ کو لینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے انڈی ٹی وی کی سورسز نے بتایا ہے کہ اس پرجائنٹ کی ٹوٹل ڈیزائن ڈیویلمنٹ کوسٹ تیرہ ہزار کروڑ سے کم آئے گی اور اس پرجائنٹ میں نیوی کو ہر ایک فائٹر کی قیمت 533 کروڑ پڑے گی انڈین ایر فورس کا ویریانٹ پر جیٹ انڈین نیوی کے جیٹ کے مقابلے 35 کروڑ سے لے کر 71 کروڑ کم کاسٹ کرے گا اس کے ڈیویلمنٹ ٹائم سکیل کو فنڈنگ مل جانے کے بعد کے 6 سالوں تک رہا گیا ہے جہاں پر یہ بتا دیں کہ جو ڈیل انڈیا نے فرانس سے سائن کی تھی 36 رافیل فائٹر جیٹ کو انڈین سپیسیفک کسٹمائزیشن دینے کے لیے اس کی قیمت 12780 کروڑ تھی لیکن جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس پرجائنٹ میں 13000 کروڑ سے کم قیمت آئے گی تو یہ پرجائنٹ رافیل فائٹر جیٹ کسٹمائزیشن ڈیل سے بھی سستہ پڑے گا پرجائنٹ ڈیزائنرز کا کہنا ہے کہ وہ بہت آسانی سے نئے ٹوین انجن تیجز ویریانٹ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تیجز فائٹر کے نئے پروڈوٹائپ کو ڈیویلپ کرنے کا ایکسپیئنس ہے سنگل انجن تیجز فائٹر جیٹ کا یہ پروڈوٹائپ انڈین نیوی کے لیے کرافٹ کیرائنس پر کرم دیتے کہ اوپر پہلی بار اگلی کچھ ہفتوں میں لینڈ کرے گا اس پر جیٹ کو ایک سنگل یو ایس بیلٹ جنرل ایلیکٹرک ایپ فور زیرو فور جی ایی ٹربو فائن انجن پاور کرتا ہے اس انجن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انجن تیجز کی پاور ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے پاورفل نہیں ہے اسی لیے جس ٹوین انجن تیجز فائٹر جیٹ کو پروپوز کیا جا رہا ہے اسے دو زیادہ پاورفل جنرل ایلیکٹرک ایپ فور وان فور انجن سے پاور کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ ہائر ویپنز پیروڈ اور رینج والا ہوگا ان دو نئے انجن سے ملنے والے ہائر اڈیشنل تھرس کی مدد سے ان ایک کرافٹ کو اڑانے والے پائلٹس کا سیفٹی مارجن بھی بڑھ جائے گا اور وہ آسانی سے گرم موصول میں ایک کرافٹ کریرز کی اوپر لینڈ اور ٹیک آف کر پائیں گے تیز ٹن وزنوالا جہے ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر 13.5 ٹن تیجس مارک وان فائٹر سے بڑا ہوگا جو کی انڈین ایئر فورس کی سکوڈن سرویس میں انٹر ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ 17.5 ٹن تیجس مارک 2 سے بڑا ہوگا جو کی انڈین ایئر فورس میں دو زیادہ تیس تک انڈکٹ ہو جائے گا یہ فائٹر جیٹ میگ 29 کے سائز کا ہوگا جو کی فیلحال انڈین نیوی اپنے ایک کرافٹ کریر آئین ایس وکرمندیتے کی اوپر اپریٹ کر رہی ہے یہ نیا فائٹر جیٹ نائن ٹن تک ویپنز پیلوڈ کر سکے گا اس میں ونگز کو فولڈ کرنے کا فیجر بھی ہوگا جیسے کہ ایک کرافٹ کریر کی اوپر سپیس کی بجد ہوگی یہ امید ہے کہ اس کی ٹاپ رینج دو زر کلومیٹر پر آج سے کوشش کم ہوگی دونوں نیویل ٹوین انڈین ڈیک بیج فائٹر جیٹ اور ائر فورس اومنی روڈ فائٹر جیٹ انڈینل سینسرز اور ایمیونکس کے ساتھ آئیں گے جو کی ابھی ڈیویلمنٹ کی ایڈوانس ٹیج پر ہیں ان میں ایک ایک ایکٹیو الیکٹرونیکل سکینڈ ریڈار بھی ہے جو کی ہوا میں سمندر میں یا لینڈ کے اوپر سائیملٹینلسری ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے اور زیادہ پرسیزن کے ساتھ ٹریک کر سکتا ہے سب ہی فائٹر جیٹ میڈ ان انڈیا ڈیٹا لنکس اور کمیونکسن سسٹم کے ساتھ اندائیں جائیں گے جو کی ان فائٹر جیٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ کرٹیکل سینسر انفرمیشن کو ایکسٹینج کرنے میں مرد کریں گے مشن کے دوران ان ایک کرافٹ میں بہت سارے میڈ انڈیا ویپنز کو لگایا جائے گا جس میں ایک لانگ رینج ویریانٹ اسٹرہ ایر ٹو ایر مسائل بھی لگائی جائے گی جس نے حال ہی میں اپنے ٹیسٹ کمپلیٹ کیے ہیں پرجیٹ ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں تقریباً سیم ہنہنڈر فیفٹی ایک کرافٹ کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوگی ان ایک کرافٹ کی ریپلیسمنٹ دوزر تیس سے شروع ہو جائے گی بہت سارے پرانے ایک کرافٹ جو کی نیر فورس کی سرویس میں ہیں جس میں سکوید اٹی ایم کی آئی جو کی فیلحال کٹنگ ایج ٹکنالوجی والے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے ضرورت ہوگی ڈیزائنر کا ماننا ہے کہ ایک ٹوین انجن ویریانٹ تیجس کی ڈیویلمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ دھیرے 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 ان پرانے ہو چکی ایک کرافٹ کو ریپلیس کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی اڈوانس میڈیم کومبیٹ ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ بھی چل رہی ہے جو کی تیجس کے دونوں ویریانٹ سے زیادہ بنہیں گا اور زیادہ کیویبل اور زیادہ بڑا ہوگا نیا ٹوین انجن ویریانٹ تیجس رافیل فائٹر جیٹ کی کلاس کا ہوگا اور اس سے زیادہ پاورفل ہوگا اور اس سے زیادہ ایکسٹریملی نیمبل اور ایکسیڈنٹ سینسیف ویژن کے ساتھ آئے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کے ریو لائک اور شیئر کریں تھانس پر انکس ویڈیو جائے ہیں ڈواندھے ماتھے